یہاں آپ کو بتا دی کہ تزویروں میں دکھائی دے رہی قبر شاہ گنج کے خواسپر نواسی پپو کے لیے خودی گئی ہے جس کو سردی جکھام اور خانسی کے علاج کے لیے ایسن میڈیکل کالج میں بھرتی کرائے گیا تھا جہاں اس کی موت ہو گئی وہیں دوسری اور شاہ گنج کے قیدار نگر نواسی راجیندر کمار گپتہ کا کورونا پوزیٹیو ہونے کے بعد ایسن میڈیکل کالج میں ہی موت ہو گئی تھی ان کے بیٹوں کو سواست ویبھاگ کی ٹیم نے پتہ کا شب لینی کے لیے بھلایا اور شاہ گنج کے ہی سامدائی وشیش سے آنے والے پپو کا شب انہیں سوب دیا کیونکہ راج کمار کورونا پوزیٹیو تھے اس لیے ان کے پریجنوں کو راجیندر کمار کی شکل بھی نہیں دکھائی گئی اور سواست ویبھاگ دوارہ پریجنوں کی موجودگی میں پپو کا ہندو ریتی رواس سے انتنم سنسکار کر دیا گیا وہیں دوسری اور پپو کا بیٹا شویب دن بھر اپنے پتہ کی لاش لینی کے لیے ایسن میڈیکل اور سواست ویبھاگ کے دفتروں کے چکر لگاتا رہا میرے پاپا کی بوڈی لینے آیا ہوا تھا میرے پاپا ہی کل ڈہت ہے اچھو کی تھی یہاں پر ایسن میڈیکل میں آج مجھے بوڈی لینے کے لیے بولایا گیا تھا تو میں یہاں دوکھیر سے پریشان ہوں مجھے یہاں بوڈی نہیں مل رہی ہے میرے پاپا کی لاپتہ کر دیا آپ کے پاپا کی بوڈی کس لیے آئی ہوئی تھی یہاں مورچری میں بس رکھنے کے لیے آئی ہوئی تھی بعد میں اسے اپنے پتا کے ہندو ریتی رواز سے دہ سنسکار ہونے کی بات پتا چلی اب پپو کے بیٹے شویب کو اپنے پتا کو سبودر خاک نہ کرنے کا رنج ساف دکھائی دے رہا ہے ڈی جی مہازہ نیوز کے لیے امیت شرما کی ریپورٹ